اوہم شانتی بابا کے یا یوں کہیں کہ باب دادا کے سمپرگ میں آنے کی ایک بہت بڑی داستان ہے میرے جیون کی جو داستان ہے اس کا ایک وہ اتینت مہان بہت پوراں بھاگ ہے اس کے بینا یہ جیون کچھ بھی نہیں من میں ایسی چھاپ لگی ہوئی ہے کہ میں نے ان آنکھوں سے کیسی مورتی کو دیکھا وہ کون تھے سریشتی کے آدھی پتا پردہ پتا برمہ پرطم پرش جس کے بعد دیو سریشتی استعاپن ہوئی آرے آنکھوں تم دھاننے ہو تم نے ایسے مہان 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 پردہ کو دیکھا آرے کانو تم دھاننے ہو جنہوں نے ان کے شبدوں کو سنا لیکن وہ آنکھیں اور کان اس شریر کا آنکھ پرتیان گئے ہیں ان کا واہان کرنے والی تو آتما ہے میں اپنے لیے کیسے کہوں کہ میں دھاننے ہوں کہ مجھے ایسے کے درشن ہوئے مجھے جیون میں اور کچھ بھی نہ ملا ہو کچھ بھی نہ ملا ہو جو ماما اور بابا کی بھاوے مورتیوں کو میں نے دیکھا میں نے پا لیا سب کچھ آرے جس کو جگہ دمبہ سرسوٹی کہتے ہیں جو گیان کی ساکشات دیوی اس کو میں نے دیکھا اس کی گود لی اس نے میرا چمبن لیا مجھے سینے سے گلے سے لگایا پیار کیا اس سرسوٹی مئیہ نے اور کیا چاہیے جیون میں ویکتی کو اور کیا چاہیے یہ کالوں کا کال جو منش کو کال کے پنجے سے چھڑا دیتا ہے غریبی سے چھڑا دیتا ہے روک سے چھڑا دیتا ہے دکھ اور اشانتی سے چھڑا دیتا ہے ایک ہی دھک سے سب باتوں سے مکت اور زیون مکت کر دیتا ہے وہ کون ہے سوامی بیویکا نن نے راہاکرشنا کے بارے میں ہی اتنا بتا دیا ایک اکیلے بیویکتی نے اور ہم اتنے سارے ہیں وی آئی پی لارہے ہیں مائک لارہے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں ایس ایم ایل کورس کر آرہے ہیں جس کو بابا کہتے ہیں دھول بھی نہیں تو چھائیں بھی نہیں ابھی تم بچوں نے خود بھی سمجھا نہیں کہ وہ کون ہے کیا کاریو کر رہا ہے اس لئے بابا بیج بیج میں پوچھتے ہیں اچھا بچے سمجھے ہم کہتے ہیں ہاں سمجھے ارے کچھ بھی نہیں سمجھے خاک بھی نہیں سمجھے اور ہم ہاں سمجھے لیکن میں نے ایسے مورتیوں کو دیکھا باوہ کو دیکھا ممہ کو دیکھا ان کے قوم الپویتر مہان وردانی ہاتھوں نے مجھ میں سرحن پیدا کی مجھے سپرش کیا پیار کیا سر پر پیار کیا گالوں پر پیار کیا گوز میں لے کے پیار کیا میں بھی کچھ کر تھوڑی پایا کچھ بھی نہیں کر سکا لیکن جو انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا وہ تو اب اس مرنی ہے بھول نہیں سکتے ہم اس کو وہ مورتیاں تو میری آنکھ سے اوجل کبھی بھی ہو نہیں سکتی لیکن میں کوئی صرف شریر روپی باہر کی جو پارتھب دے ہے اس مورتی کی بات نہیں کر رہا گن مورتی گیان مورتی یوگ مورتی وہ جو ان کی مہانتہ تھی اس کی بات کر رہا ہوں انیس سو باون میں جب پہلی بار میں سمپرک میں آیا تو اس کہانی کو شروع سے نہیں بتا رہا لمبا کر کے وہ تو کئی دن لگ جائیں گے لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جب باوہ ماما کے چتر کو کلب برش میں دیکھا بیٹھے ہوئے کلب برش میں دیکھا آنکھ نہ جانے دل پہ چانے یہ سوری تھی آئیے کیسی جیسے وہ کہتے ہیں میں آرگومنٹیٹیو ٹائپ کا بیکتی ترک بھی ترک کرنے والا لیکن میں سرنڈر ہو گیا کہ یہ میرے بابا اور ماما ہیں کوئی آرگومنٹ نہیں کسی نے کہا why do you love a rose اس نے کہا because I love it I love it بابا اور ماما کو کیسے آپ نے مان لیا مجھے نہیں معلوم یہاں سے آواز بڑی گہرہی سے اٹھی ارے یہ پہچانتے ہو کون ہیں یہ تمہارے بابا اور ماما ہیں ہے جی چھاپ لگ گئی اس بات کو مان لیا یہ بابا کون ہیں کیسے ان کے تن میں آتے ہیں میں یہ دیکھنے کے لیے نہیں آیا ان سے ملنے کے لیے آیا یہاں آنے سے پہلے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے چوہ کسی چوہ دانی میں فس جائے ریڈ ٹریپ میں اور نکل نہ پائے اپنے آپ اس دنیا میں میں پتہ نہیں کیسے فس گیا اس چکر ویو میں اب اس سے نکلوں کیسے طریقہ آتا نہیں ہے پس گیا یہ کیا ہے یہ آدمی یہ کر رہا ہے وہ آدمی وہ کر رہا ہے وہ آدمی وہ کر رہا ہے مطلب کیا ہے what is the meaning I could not understand مجھے لگا یہ بات کیا ہے بہت ایک تڑپ رہا تھا اور روتا تھا اور کہتا تھا ہے پربو ہے بھگون ان دنوں تو یہی کہتے تھے نام پربو بھگون اتیادی آپ مجھے نکالو چوہ دانی سے چوہ خود نہیں نکلتا ہے اس کو کوئی نکالنے والا ہوتا ہے مجھے نکالو اس سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں میں نہیں پہچانتا آپ کو لیکن آپ تو جانتے ہو کہ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے تڑپ رہا ہوں آپ نکالو آپ میرے پتا ہو اور کہا جاتا ہے بھگوان دیالو ہیں کرپا لو ہیں آپ دیا اور کرپا کرو آپ ہمارے پتا ہیں ماتا ہیں سب کچھ ہیں پھر نکالتے کیوں نہیں ایسے میرے من میں وچار چلتے رہتے تھے کہ میں آ گیا اس بیک گراؤنڈ سے آ گیا اس سے پہلے کا لمبا بیک گراؤنڈ اور ہے لیکن جب آیا تو ان دنوں میں یہ جو ایشوری ویشوری دیالے تھا یہ بھرت پور کوٹھی میں تھا ابھی وہاں ہوتل بنا ہوئے ہیں اس جگہ پر وہ تھا پہلے پہلے میں وہاں گیا میں نے کیا دیکھا کہ جس کو میں نے کالپورکش میں دیکھا تھا برما بابا کو تو جو بھرت پور کوٹھی سے نیچے سڑک تک ایک سڑک آتی تھی کیونکہ یہ کوٹھی بہت اونچی تھی اس سے سڑک تک آنے کا کافی بڑا رستہ تھا وہ رستہ ٹھیک نہیں تھا اس میں پتھر ہی پتھر تھے اور لوز پتھر تھے کوئی ویٹی وہاں پاؤں رکھے لڑک جائے گا پتھر کے ساتھ خود بھی لڑکتا ہوا نیچے پہنچے گا پہنچ تو جائے گا سڑک پر لیکن پہنچے گا لڑکتا ہوا اس پتھر پر تو بابا نے نکر پہنی ہوئی اور بابا کے ساتھ کچھ بھائی نکر پہنی ہوئی اور اس سڑک کو ٹھیک کر رہے جس کو میں نے کلپورکش میں دیکھا تھا بیٹھے ہوئے پالتی مار کر یوگ لگاتے ہوئے آج ان کو نکر میں دیکھا جو سڑک بنا رہے تھے کتنی عمر ہوگی بابا کی کم سے کم پچھتر سال تو ہوگی اس ٹائم یہ نائنٹین فیفٹی ٹو کی بات ہے تو اس سمیت وہ سڑک کو بنا رہے تھے وہ کومل ہاتھ بچے آئیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی بچہ گھر نہ جائے کسی کے پاؤں میں موچ نہ آ جائے کیسا خیال کرتا ہے اور وہ خود پتھر اٹھا اٹھا کے ٹھیک کر رہا ہے میں کھڑا ہو گیا میری سمجھ میں نہیں آیا ہے میں کیا کروں میں گاڑی سے آیا تھا چہرہ میرا مٹی مٹی سے بھرا ہوا تھا سیر بھی اور چہرہ بھی ان دنوں میں یہ کوئی ایسی بیسی نہیں ہوتی تھی ریزرویشن بھی نہیں ہوتی تھی مٹی سے لطپت تھا اور سوچا کے جا کے نہ ہوں دھاؤں پھر آؤں ایک طرف یہ ہوا کہ بابا یہ کاریو کر رہا ہے اور میں چلا جاؤں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ تو ہماکت ہے تو کیا کروں میں نے سوچا کہ میں بھی اس میں لگ جاؤں باقی بات بات میں رہی بابا نے مجھے کہا بچے جاؤ سنان وغیرہ کرو تیار ہو پھر ملے بیت دیا مجھے اب پہلی پہلی آگیا تھی بابا کی میں اس آگیا کو ٹالوں میں تو دھرم سنکٹ میں پھس گیا اگر ان کی آگیا کو ٹالتا ہوں تو بھی میں دوشی ہوں اور اگر میں ان کو کاری کرتا ہوا دیکھ کر چلا جاتا ہوں پھر بھی دوشی ہوں کیا کروں لیکن چونکہ انہوں نے مخارب ان سے کہا تم جاؤ تیار ہو تو میں نے اس کو پھرات میرا فیدہ بھی اسی میں تھا شہد اس لیے مان گیا تو میں چلا گیا وہاں چلا گیا تو یہ ایک پہلی مہانتہ میں نے دیکھی کہ اور کئی آشرم میں میں گیا کئی سنتوں مہاتماؤں سے ملا کئی جگہ پر آدیش وبدیش سنے لیکن یہ اس آئیو میں بھی پتھر اٹھا اٹھا کے ٹھیک کر رہا ہے نکر پہن کے اس عمر میں یہ ہے مانتہ اور گیتہ میں ہے کہ ہے ارزن مجھے تینوں لوگوں میں کچھ نہیں چاہیے بھگوان کو کیا چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں آتا ہوں اور آ کے کرم کرتا ہوں کیونکہ کرم کر کے اگر میں نہ دکھاؤں کہ ٹھیک کرم کیا ہے تو لوگ کیسے سیکھیں گے تو مجھے کرم کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ کرم کیسے یوگ یک دھو کر کرنے چاہیے میں نے کہا یہ ہے بھگوان کے آنے کا کارن جو لکھا ہوا ہے اس میں آج میں اس بات کو پریکٹیکلی دیکھ رہا ہوں مسکراتے ہوئے ایسا نہیں کوئی بھی اکتی سوچے ارے کیا میں ایک اتنا بڑا جوہری تھا میرے پاس کاریں بسیں نوکر چاکر سب تھے محل ماری تھی اور آج یہ حالت ہے کہ میں خود پتھر اٹھا رہا ہوں کوئی ایسا بھی اکتی نہیں ہے جو اس کام کو کرے مجھے کرنے پڑ جا رہا ہے ہم لوگوں میں سے بہتوں کو ایسا ہوتا ہے جب کوئی ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کوئی اور ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں یہ کیا کیا مصیبت ہے یہاں اتنے سارے لوگ ہیں کوئی نہیں کرتا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے سینٹروں پر بھی ایسی ہوتا ہے خوشی سے بابا کر رہے ہیں آگے آپ کو بتاؤں گا بابا نے مجھے کیا ایکسپینیشن دیا اس کا جو مہانتہ کے سوچک ہے جو میں سمجھتا گیا ہے ان باتوں کو پھر ایک وہاں پر مرگول ہوتا تھا گول جگہ ہوتی تھی اس پر کیناپی جیسی بنی ہوئی تھی میں جب نہاد ہو کے تیار ہو کے بابا سے ملنے آیا بابا وہاں بیٹھے تھے کچھ کر رہے تھے اور میں وہاں جا کے بیٹھا بابا کہتے ہیں آج کی مرلی سنی بہت ونڈر فل تھی آج کی مرلی بہت ونڈر فل تھی بابا نے کیا نہیں سنیا بابا نے کہا دیکھو شریہ کرشن جیسا آج تک دنیا میں کوئی نہیں ہوا کیا کمی تھی اس میں اس کا نام ہی ہے سندر اتیام تو سندر تھا وہ اور اس کو سب چیز پر آپ تھی اتیادی اتیادی تو پھر بھی گیتہ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بھگوان آتے ہیں سادھارن طن میں آتے ہیں اور جو موڑمتی لوگ ہیں اس کو گالی دیتے ہیں اس منوشتن میں جب بھگوان آتے ہیں جو موڑ لوگ ہیں مورک وہ جانتے نہیں ہیں اس لئے گالی دیتے ہیں کرشن کو کون گالی دے سکتا ہے اس کو دیکھ کر تو آدمی دنگ رہ جائے گا یہ کون ہے دیکھو بچے گیتہ پڑھتے ہیں لوگ پنڈت بھی ویدوان بھی سمجھتے نہیں اتیادی بابا نے مجھے کئی چیزیں ایکسپلین کرنی شروع کی ٹھیک ہے ایکسپلین تو کیوں وہ لیکن ایکسپلین کرنے کا طریقہ یہ تھا بابا بتا ایسے رہے تھے کہ وہ شب بابا کے لئے کہہ رہے ہیں اپنے لئے نہیں شب بابا نے کتنا یہ انوال گیان دیا اگر کوئی وقتی ایسے بناوٹ سے کوئی بات کہتا ہے وہ چل نہیں پاتی نیچرل وے میں ہر ایک بات بابا کے مقصے ایسے نکلتی تھی شب بابا کے بارے میں اشارہ ہمیشہ بابا دیتے تھے سو بابا کی بات سے مجھے لگا کہ دیکھو بابا 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 یاد ہے لیکن بابا نے کہا دیکھو شری کرشن کو بھی شری کرشن بنانے والا کون تھا نرسے نارن اس کو کس نے بنایا یہ لوگوں کو نہیں معلوم بچے یہ تمہیں بتانا ہے یہ بابا نے مجھے کہا یہ تمہیں بتانا ہے جیسے بابا کو پہلے ساکشاتکار ہوا اور شب بابا آئے کمرے میں لائٹ ہوئی اور بابا کو نئی سشٹی کا ساکشاتکار ہوا کوئی تارے تارے سے تھے آتے تھے محل تھے کوئی شہزادہ کوئی شہزادی بن جاتے تھے اور بابا نے اس کو کہا بچے تمہیں ایسی سشٹی بنانی ہے یہ بابا کی جیون کہانی میں آتا ہے تو مجھے بابا نے کہا یہ تمہیں بتانا ہے میرے تو کپاٹ کھل گئی یہ مجھے بتانا ہے اچھا پھر بابا نے کہا اور کتنی باتیں بتانی ہیں بچے سمجھتے ہو کیونکہ لوگوں کو تو پتا نہیں گیا ان کا بالکل دیکھو نا بھگوٹی سیتا اس کو کوئی انگلی بھی نہیں لگا سکتا بوری درشتی سے دیکھ بھی نہیں سکتا اور اس بھگوٹی سیتا کے لئے کہتے ہیں اس کو چرائے رہا ان نے وہ رام کیسا آدمی تھا جو اپنی پتنی کو بھی گما بیٹھا سمجھتے ہیں تو یہ کتنی غلط باتیں کہتے ہیں بچے یہ سب بتانا ہے ٹھیک ہے ایسے بتاتے گئے بابا میں کوئی ڈیری پینسل تو لے کے بیٹھا نہیں ڈیری پینسل ویسے بھی آتا کہ میں نے رکھی نہیں بدھی روپی ڈیری میں ہی لکھتا ہوں سیدھا ڈریکٹ تو سننا تھا میں پھر بابا نے کہا جب یہ ساری باتیں لوگوں کو کہو گے لاتھیاں ماریں گے لوگ لاتھیاں ساتھ میں یہ کہہ دیا سر پر تمہارے لاتھیاں ماریں گے تم کہو گے رام کی سیتا نہیں چرائی گئی خوش نہیں ہوں گے کہ اچھا کیسے آپ کہتے ہو یہ تو اچھی بات ہے اگر ایسا نہیں ہوا ایسے نہیں کہیں گے کہیں گے تم ہمارے شہتر کا کھنڈن کرتے ہو تم کون نئے آدمی آیا تمہیں کیا پتائے ارے رشی مونی وغیرہ بالمیق جیسے رمین لگ گئے سن تلسی داس نے اتنی بڑی رمین لگ ماری پنے سارے کالے کر دیئے جو کچھ بھی سمجھو اور آج تم چھوٹے تھے بیکتی وہ کہتے ہیں نننی سی جان اور گز بھر دبان تم بولتے ہو یہ کیا غلط بات کہتے ہو لاتھیاں ماریں گے پھر لاتھیاں کھانی پڑیں گی لاتھیاں کھاؤ گے ابھی ٹولی تو بابا نے کھلا ہی نہیں تھی پہلے لاتھیاں کھلانے کی بات بابا نے آپ کو تو ٹولی ملتی ہے مجھے ایسے لگا مجھے تو لاتھیاں لگیں کوئی بات نہیں تو میں نے کہا بابا جھرتے تو نہیں ہو میں نے کہا کس بات سے ڈروں گا آپ کے آدیش سے آپ کے نردیش سے آپ کی چھتر چاہیے سے کام کروں گا آپ کے سرکشن میں مجھے کس بات کا ڈر ہے سچ کہہ رہے ہو سوچ کے میں نے کہا سوچ کے کہہ رہا ہوں یہ جیون آپ کا ہے اس کو جس کام میں جیسے لگانا ہے لگا لیجئے میں تو وہی کروں گا جو آپ کہیں گے لاتھیاں کھانے کے لیے آپ کہیں گے لاتھیاں کھاؤں گا گولیاں کھانے کے لیے کہیں گے گولیاں کھاؤں گا وہ گولیاں تو کھائی نہیں ڈاکٹر لوگ گولیاں خوب کھلاتے ہیں آج کھلو تو بابا نے کہا لاتھیاں کھانے پڑھیں گی میں نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے دیکھا ستیا بھگوان کے لیے کہتے ہیں ستیم شیوم سندرم اور نربھائے سارا سماج ایک طرف سب کے سب لوگ اے ٹو زیڈ کہہ رہے ہیں کہ رام کی سیتہ چُرائی گئی تھی بتائیے جھگڑا یہاں سے شروع ہوا سارا رام کی سیتہ چُرائی گئی تھی اور ایک ہے جو کہتا ہے نہیں چُرائی گئی تھی ہم کہتے ہیں نہیں چُرائی گئی تھی عام طور سے بیکتی کی نیچر یہ ہے کہ وہ پاتھ آف لیشٹ ریزیسٹنس جس میں لوگوں سے سنگرش کم ہو جھگڑا نہ ہو وہ بات کہتا ہے ایسی بات کوئی عجیب آدمی ہی کہتا ہے جس سے لاتیاں کھانے کے لیے تیار ہو سمجھا یہ ستی کہتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے سیوہ کا پیرے دیکھا اور آتے ہی بیٹھتے ہی یہ دیکھا یہ ہے ستی سروپ ساری دنیا کچھ بھی کہے ساری دنیا رات کو کہے کہ اب دن ہے نہیں اگر وہ دن نہیں ہے رات ہے تو ہم کہیں گے رات ہے ایسے کی تلاش میں میں تھا یہ ٹرث پرسانی فائیڈ سوہم ستی ساتی سروپ ہے اور ستی کو جاننا یہ بھی ایک بات ہے لیکن ستی کو کہہ پانا یہ اور کٹھن بات ہے ستی کو نربھے ہو کے کہہ پانا یہ بزرگ ویرتیش بزرگ شریر کا اور یہ بات کو ٹھیک طریقے سے ستی روپ سے کہتا ہے ہے نہیں نربھے ہو کے یہ گراند صاحب ہے سکھوں کا اس میں آتا ہے پہلے شروع شروع میں کہ بھئی وہ نربھے ہے بھگوان جو ہے نربھے ہے اور کسی منش کو کسی بھی پرستیتی میں کوئی بھی کارن سے کبھی بھی آنش ماتر لیش ماتر تھوڑا بھی کھان ماتر کے لیے بھی بھے ہو سکتا ہے اس کو کوئی بھائے نہیں یہ پہچان ہے اس کی وہ سب سے سامنا کرنے کو تیار ہے یہ میں نے دیکھ لیا پھر باوہ سے ملنے گئے ہم کو لے گئے فارملی اوپر لے گئے اوپر ایک جگہ تھی سیڑھییں چڑھ کے جانا پڑتا تھا لکڑی کا سٹیئر کیس بنا ہوا تھا اس میں ہم گئے تو بابا ممہ بیٹھے تھے ان سے ملنے کے لیے ہم کو لوا گئے ان کے سامنے جا کے بٹھا دیا ہم کو معلوم نہیں تھا کہ ان سے کیسے ملنا ہوتا ہے سنتوں مہاتموں کو اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے گردوارے میں اپنا طریقہ ہوتا ہے ہر ایک جگہ ملنے جلنے کا طریقہ اپنا اپنا ہے یہاں کیسے ملنا ہے ہم کو نہیں معلوم کسی نے بتایا نہیں تھا گائیٹ نہیں کیا تھا ہم تو جا کے بیٹھے بابا کے سامنے میں بیٹھا بابا کے سامنے ہمارے ساتھ دو ویکتی عورتیں اور بہنیں تھیں کچھ جو آج بھی ہیں کئی ایک آج شہد نہیں رہی آدھا تو نہیں آدھی بہن تو نہیں ہوتی بہن تو پوری ہوتی ہے مطلب کوئی ایک دو نہیں رہی ہوں گی باقی سب تھی تو ہیں وہ تو وہ بیٹھے تھے ہم سب تو سائلز بابا کو دیکھ رہا ہوں بابا مجھے درشتی دے رہے ہیں کیا ہوا بابا میں اڑ گیا ہوں وہاں سے اڑ گیا کا کیا مطلب کوئی پکشی کی طرح سے اڑ گیا چھت پار گھر گیا وہ نہیں اڑ گیا کیا مطلب مجھے شریر کا رنچ بھی بھان نہیں رہا میں کہا کرتا تھا اے پربو میرے جیون کی وہ سوننم گھری ہوگی اتینت جو مولیبان ہوگی جب ایک تم ایک میں تیسرا نہ کوئی ہم دو مل کے آپس میں بات کریں گے بیٹھیں گے ملیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے کیا تم میری یہ اچھا پوری کر سکتے ہو تم سب کی اچھا پوری کرنے والے ہو میری اور کوئی اچھا نہیں ہے میری یہ اچھا ہے کہ ایک تم ایک میں بس ہم دو تیسرا کوئی نہیں ارے وہ آج انبھو مجھے ہوا ایک وہ ایک میں تیسرا نہ کوئی لائٹی لائٹ لائٹی لائٹ اور ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اتنی لائٹ میرے سے نکل رہی ہوگی میں یہ نہیں خاص دیکھا کہ میرے سے لائٹ نکل رہی ہوگی لائٹ کیا نکل رہی ہوگی میں تھا ہی لائٹ سویمی اور کوئی اور مجھے خیال نہیں آیا اس سمیہ میرے لئے سمیہ کچھ نہیں تھا ستان کا مجھے بھان نہیں تھا ٹائم اینڈ سپیس ایڈ وینشڈ فارمی میں دونوں سے عطیب تھا ان دونوں سے وہ میں کہاں چلا گیا وہ کون سا لوگ تھا کیا بجا تھا پراتہ تھی یا سائن تھی مجھے کچھ معلوم نہیں لائٹی لائٹ تھا بڑا آنان تھا بہت اچھا آنوہ ہوگا پربو تم نے پہلے ہی دن میری اچھا پوری کر دی تو سچ مجھ بولا نات ہے اب ڈردانی ہے تو بچوں کی اتنی سنتا ہے میری اتنی پیاس تھی یہ آج تو نے مجھے وہ امرض پلا دیا یہ بات کی بات بتا رہا ہوں جب میں نیچے اترا اس وقت تو یہ بھی کوئی سنکلپ نہیں تھا وہ انبھو مجھے ہوا ارے وہ کیسا انبھو تھا بھائی اس کے لئے کیا مولی دیا جا سکتا ہے چکایا جا سکتا ہے اس سے زیادہ اور بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہتے ہیں الیکزنڈر مہان ہوا اس نے یہ کیا وہ کیا فلان راجہ یہ تھا چھتر پتی تھا اس کو ویشو کا یا ویشو کے کافی حصے کا راج ہوا کوچھ بھی نہیں ہوا یہ جو انبھو تھا اس کے طلعے کوچھ بھی نہیں ہوا میں نے اتحاس پڑھا ہے ویسٹرن بھی ایسٹرن بھی شروع سے شوق تھا ساری دنیا کیا ہے یہ اس کا اتحاس جانوں کچھ بھی نہیں تھا یہ تھا جو میں چاہتا تھا وہ مجھے اس نے دے دیا اور کیا چاہیے مجھے آپ بتائیے کیا مانگوں اس سے جب اس نے اتنی بڑی پرابطی مجھے دے دی اتنا بڑا انبھوک کرا دیا اس سے بعد کچھ مانگنے کی کچھ ایکسپیکٹیشن کی گنجیش رہ جاتی ہے آپ سوچیے تو پھر کیا دیکھتا ہوں کہ میں بابا کی گود میں ہوں جب نیچے اترا تو دیکھتا ہوں کہ بابا کی گود میں ہوں میں بابا کی گود میں کب گیا میں تو وہاں بیٹھا تھا بابا یہاں بیٹھے تھے گود میں کب گیا میں اور میں تو لائٹی لائٹ تھا وہ بھی لائٹ تھا جو شیب بابا جوتی بندو ہے وہ بہت بریلینٹ لائٹ تھا لائٹ سے لائٹ کا ملن ہو رہا تھا فیس ٹو فیس لوگ کہتے ہیں with گارڈ اب فیس تو گارڈ کا تھا نہیں اور میں بھی اس انبھو میں کوئی میرا بھی فیس تھا نہیں نہ یہ اینک تھی نہ یہ ہیرنگ ایٹ تھا کچھ بھی نہیں تھی لیکن لائٹ تھا اور وہ بھی لائٹ تھی یہ انبھو کیا اور ابھی جب اترا نیچے بچے بچے بابا اپنی چھاتھی کے ساتھ لگا کر اتنا رمبا چھوڑا میں 23 24 سال کی آیو کا جوان ہٹا کٹا آدمی بابا نے گود میں لٹایا ہوا اور مجھے بچے بچے پیار کر کے کہتے ہیں آؤ آؤ ملیں گے ملیں گے آپ تو مل گئے آپ تو ملتے رہیں گے یہ شبد میں نے سنے تم تو بابا کی گود میں ہو اب یہ سندا تھا کل جس بہن نے بھوگ لگایا شرشی بہن نے کہ ارزن بابا کی گود میں تھا ارے میں تو گود میں پہلے ہی ہوا ہے پہلے ہی دن بابا کی گود میں بیٹھا شروعات ہی میری یہ ہوئی اب جاؤں گا اب بھی کی گود میں کیوں نیچے اتر آیا اس دنیا میں پھر کیوں آ گیا جیون تو یہی تھا انبوہ تو یہی چاہیے تھا کیا میں اور سمایہ نہیں رہ سکتا تھا اس میں جب مجھے اور کوئی چاہیے چیز یہ پھر میرا لالچ پیدا ہو گیا لالچی تو ہے نا اب ایک دفعہ بھگوان نے وہ چاٹا چکھا دیا نا وہ درہ اچھا لگ گیا اچھا لگ گیا تو اب میں کہتا ہوں پھر دے ایک پاپا کسی کو عام کھلا ہے بچے کو عام اچھا لگ ہے کہتا ہے پاپا ایک اور کھلا دے میرا حساب ہوا لیکن بابا نے یہ مجھے انبوہ کرایا پھر یہ اور انبوہ تھا کہ یہ بھگوان سویم ہے بھگوان کو ملانے کے لیے اس کا کوئی پرائیویٹ سیکٹری نہیں چاہیے اس کا کوئی پی اے نہیں ہے ڈلی میں پرائیم منسٹر کا آفیس ہے جس کو پی اے مو کہتے ہیں بھگوان کا کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس سے ملنا چاہے اس کو پتہ ہے جی اس کی جی من کا اس سے مل لیتا ہے میرے سے بابا نے مل لیا اگر اور کوئی مجھے ملانے والے ہوتے تو کہتے ہیں بابا کے پاس آج ٹائم نہیں ہے پھر بات کرنا بھگوان نے مل لیا پھر وہاں سے اٹھے اٹھے تو نیچے اترے نیچے اترے تو کئی کمرے تھے اس میں کہیں شلائی ہوتی تھی کہیں کچھ تو بابا مجھے انگری پکڑ کے نیچے لے جا کے بچے یہاں یہ ہوتا ہے ایک بہن بیٹھ یہ کام کرتی ہے اس بہن کا یہ نام ہے یہ ایسا کام کرتی ہے اس کی یہ وشیشتہ ہے سویم ساکشاد بابا جیسے گھر میں بچہ کوئی بہت سمیہ کے بعد آتا ہے وہ بائیبل میں کہانی آتی ہے کہ بچہ کیسے چلا گیا پھر آیا تو اس کے باپ نے کہا اس کو آنے دو اس کے باپ بھائی نے کہا کیوں آنے دے یہ پیسہ اپنا لے گیا ہے کھاپی کے موجود آکے پھر آ رہا ہے آپ کے پاس لینے کے لیے تو بولتا ہے نہیں پرادیگل سان یا کیا ایسا کچھ کہانی ہے آیا وہ تو مجھے بھی بابا نے جیسے پریوار میں میں آ گیا ہوں بہت ٹائم کے بعد سکھی لدہ بابا سب سے ملا رہا ہے دکھا رہا ہے پہچان کر آ رہا ہے سویں بابا آپ تو سٹیج پر مجھے کرائیں گے کسی سے ملائیں گے ہرستے میں جاتے ہوئے پانڈا بھون میں پرانگن میں کسی سے ملا دیں گے بابا نے مجھے اس سمیے لگ بک ساری بہنیں تھی لگ بک سارے بھائی تھے جو تین ساڑھے تین سو کے چار سو کے چار سو سے تھوڑے کم تھے ان میں سے کچھ ایک کا جو وہاں بیٹھے تھے ان سے پرچہ کرایا وہ دنیا ہی الگ تھی دنیا ہی الگ تھی کیسی نیاری دنیا میں ہم آگئے تو بابا ہم کو سب سے پرچہ کرایا یہ سارا پرچہ کرانے کے بعد بابا مجھے بولے now I want to add your attention please یہ سارا کرانے کے بعد بابا بولے بچے پڑوس میں ایک میتر ہے بابا کا میتر رہتا ہے بابا کا میتر رہتا ہے کیا مطلب اس کا میں سمجھا نہیں بابا کے کوٹ کو کہ یہ کون سا میتر ہے خیال جب بابا اور ہم الگ ہوئے تو میں نے کسی سے پوچھا وہ میتر کون ہے اس سے کبھی میرے کو ملا سکتے ہیں انہوں نے کہا جی وہ ایک سنیاسی ہے اس میں کٹیا بنائی ہوئی ہے قبرستان کے پاس اور وہ گالی دیتا رہتا ہے رات دن گالی دیتا ہے بابا کو گالی دیتا ہے اس کے لئے بابا نے کہا بابا کا ایک میتر ہے جو بابا کہتے ہیں کہ نندہ ہماری جو کرے میتر ہمارا وہ تو بابا نے بڑے نیچرل وے میں مسکراتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پڑوس میں بابا کا ایک میتر رہتا ہے اب بابا کی جو میرے سامنے آتا گیا سارا وہ گالی دیتا ہے اور بابا کہتے ہیں مطر ہے اور بابا مجھے سب سے پرچے کرا رہا ہے جیسے میں بہت پرانا کوئی اسی جگہ کہوں یہ پرانی پہچان ہے یہ سارا کچھ میرے ساتھ ہوتا گیا ہوتا گیا لمبی داستان ہے لیکن یہ انبھو بیج بیج میں تھوڑا بتاؤں گا کہ پھر ٹائم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس بلڈنگ کے اور انبھو چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد ہم لوگ کوٹا ہاؤس میں آئے وہ ابھی بھی ہے سرکٹ ہاؤس ہے وہاں پر اس کوٹا ہاؤس میں شفٹ کیا بلڈنگ کو کیونکہ بھرت پر کے ماراجہ نے بلڈنگ کی کوئی ریپیئر نہیں کرائی بارش آتی تھی ٹپکتا تھا کئی چیزیں تھی باوہ نے مجھے کاری دیا میں نے کار اسپانڈرز کی وشکی شور کی ڈیریکشن سے کچھ لوگ تھے ان کے پریچس ان کو بیج میں ڈالا کچھ ہوا نہیں آخر ہم کو وہاں سے شفٹ ہو کے آنا پڑا کوٹا ہوس اور دھول پر ہوس ان دو جگہ پر ہم گئے کوٹا ہوس میں میں آیا لیکن اس سے پہلے ایک بات اور خیال میں آگئی ہے کہ اس بھرت پر کوٹھی میں جب میں تھا ویج نواز یا کیا اس کو کہتے تھے ٹائم ہو گیا میرے خیال میں یہ ہی تھا تو بابا امہ اس میں بیٹھے تھے ساتھ میں منور دادی کنج بین اور ایک دو عورت دیدی تھی ہم ان سے بابا سے ملے رات کا کوئی ٹائم تھا دس بجہ ہوگا تو بابا نے کہا بچے دس بجہ ہے اب چلو چلو ریشت کرو بابا کا آدیش ہوا تو ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے آئے اپنی اپنی جگہ پر ساتھ چلے گئے اس کے پاس ہی جیسے ہم نیچے اترے تو شروع میں کوئی چھوٹے چھوٹے کمرے تھے ان کے دروازے نہیں تھے اس پردہ لگا ہوا تھا کمرہ صاف سترہ تھا چار پائی وغیر لگی تھی تو وہاں میرے کوئی جگہ ملی ہوئی تھی اکیلا تھا میں تو مجھے رہنے کو وہاں کہا گیا تھا میں آکے وہاں لیٹا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بابا بابا میں آ گیا بابا کے پاس آ گیا بس وہ سرور وہ نشہ وہ خوشی اور میرے کو نیند نہ آئے اس میں میں جاگ رہا تھا لیٹے لیٹے لائٹ 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 جیسے شریعت ہے نہیں ایسا آنکھو کر رہا ہوں بابا کی یاد ہوتے ہوتے یہ میری ستیتی ہو گئی اور ستیتی میں کلائمکس کی ایک سٹیج یہ آئی کہ میں نے کہا بابا پاس میں ہی تو بابا تھے اور ادھر ساتھ میں دوسری طرف اور لوگ رہتے تھے تو میں تو شاید زور سے بولتا بابا لیکن میں نے آواز دبا دی دبی آواز میں کہا بابا تاکہ تاکہ دوسرے کوئی بھاگے ہوئے نہ ہیں کہ کیا بات ہے کون آگیا ہے اس کے کمرے میں جگدیج بھائی کو کیا ہوا بابا جیسے میں بابا کے بینہ رہ نہیں سکتا اب اس کے بینہ میرا جیون اور کچھ ہے نہیں میں اسی کا ہوں وہ میرا ہے چھوٹا بچہ جیسے ماں سے اٹیج ہوتا ہے رات کو سوتا ہے تو ٹانگ ماں کے اوپر رکھ کے سوتا ہے کئی کھشک نہ جائے رات کو یہ میرے کابو میں رہے چلی جاتی ہے نے کئی دوا سلا کے بچے کو اس کا ہوتا ہے تو میرا بھی ایسے ہی تھا بابا سائلنس لائٹ بابا کیا دیکھتا ہوں بابا آگئے بابا آگئے سامنے کھڑے ہوگئے میں نے لائٹ آف کی نہیں تھی کیونکہ مجھے نین تو آنی رہی تھی لائٹ آنی تھی اور اس میں بابا آکے کھڑے ہوگئے مجھے درشتی دینے لگے ساکشا ادکار جیسے ہوتا ہے بابا ساکار میں لیکن ساکار میں مجھے ساکار بھی دکھائی دے رہے ہیں لائٹ کے بھی دکھائی دے رہے ہیں جس کو سیمی ٹرانس کی آپ سٹیج کہہ دیجئے دونوں جیسے وہ کہتے نا گرو کو بین دونوں کھڑے کھا کے لاغ اوپا ہیں تو دونوں ہی مجھے جیسے اکٹھے دکھائی دے رہے ہیں اویقت برما اور برما بابا مجھے دیکھ رہے ہیں میں بابا کو دیکھ ٹک ٹکی باندھ کے ارے آنکھو بند نہیں ہونا آج یہ مجھے اچھی طرح سے نہار لینے دو جی بھر کر دیکھتا ہی جاؤں دیکھتا ہی جاؤں وہ گیت ہے نا تیری یاد کام ریز پیتے ہیں بار بار یہی کہتا ہے تیری یاد کام ریز پیتے ہیں تو مجھے بھی یہی تھا دیکھتا ہی رہوں دیکھتا ہی رہوں دل کہتا ہے بابا تجھے دیکھتا رہوں وہ بھی ایک گیت ہے شرق تو میں دیکھتا ہی رہا دیکھتا ہی رہا بابا مجھے رشتی دیتے رہے میں یہاں ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا اور پھر بابا بولے میں پھر بعد میں تھوڑا نیچے اترا نیچے اترا تو سوچنے لگا کہ یہ میں لائٹ کا دیکھ رہا ہوں یا بابا ساکار نے ان کو دیکھ رہا ہوں اپنے اوپر ہی سوچنے لگا بابا کو میرا وائیبریشن پہنچا ہوگا تو بابا نے کہا بچے بچے ابھی لے چاہو ریشت کرو وشرام کرو صبح ملیں گے اچھا بابا لیٹ گیا میں اب میں نے یہ ایک اور انگھو کر لیا کہ یوک کا کنیکشن کیا ہوتا ہے یاد کا اس میں تار کوئی نہیں بیچ میں لیکن میسج پہنچتا ہے اور وہاں سے بھی میسج آتا ہے کچھے داگے سے بندی ہوئی ہے سرکار میری جس کو کہتے ہیں داگا نہیں بندہ ہوا ہے لیکن میری سرکار تو آگئی میرے سامنے یہ میں نے دیکھ لیا یہ سچا یوگ ہے اب میں پوائنٹ اپ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ سب کے اور بھی پروگرام ہوں گے وہ میں کوئی سلسلے وار نہیں ویسے آپ کو تھوڑا تھوڑا سناتا رہا کوئی چن کر نہیں سپونٹینیس لی جو خیال میں آگئی یہ سب سنانے کا سار یہ تھا کئی باتوں میں سے مثال کے طور سے پہلا جو میں نے آپ کو برطانت بتایا کہ بابا سڑک بنا رہے تھے تو ایسے بڑے لوکک روپ سے بھی اتنے بڑے وقتی اتنی بڑی آیو اور پھر جو بہت سمپن رہے تھے اتیادی لیکن وہ تو ہوئی سنسار ایک بات اب جب بچے بھی تھے سب کچھ تھا بابا اپنے ہاتھوں سے کاری کر رہے تھے میری باب سے بات بھی ہوئی ایک دفعہ بھی کئی دفعہ بات میں بھی تو بابا نے کہا بچے میں اپنے شریر کو سپل نہ کروں یہ تو تن ماندھن سب سپل کرنا ہے سوا کرنا ہے دفیچی ریشی کی طرح سے ہڈی ہڈی دینی ہے تم بچے شریر سے کام کرنا چاہتے ہو تو میں بنچت رہوں میں بھی کروں گا یہ جو لکڑی کا زینہ آتا ہے موویبل لیڈر لاتھی کا بنا ہوا اس پر چڑھ کر کئی لگاتے ہو دیکھا اکیلے ہتھوڑی اور کیل لے کھو گئے ہیں کنات شرانہ بنا رہے ہیں کچھ بچے آنے والے ہیں جگہ ہے نہیں رہنے کی ان کے لیے وہ بنا رہے ہیں ہے جی وہ کہتے ہیں بیکار مباش کچھ کیا کر اور نہیں تو دھیڑ دھیڑ کے سیا کر کچھ تو کام کر ہو گیا ہے تو سویٹر کو دھیڑ کے پھر سی دان سن جائے سن جائے سنتے ہو کے نہیں سنتے بابا کیا کہتے ہیں اس بات کا دھیان دو اس سے فیدہ ہوگا میں آج آنے کے لیے اس لیے مانا میرا من کرتا ہے میں کمروں میں جاؤں چک کر لگا ہوں دیکھوں کیا ہو رہا ہے کون رضائی کے اندر گھسا ہوا بیمار اتنا سخت پڑا ہے ایک سو پانچ چھ ٹیمپریچر والا جو باہر نہیں آ سکتا دیکھا تو جائے اس کو سٹریچر میں لے ہیں ایک دفعہ ایک بیکتی آیا تھا نیچر کو ایک بیحاظ کرتا تھا اور اس بیچارے کے کوئی پاؤں میں موچ آ گئی یا کیا ہوا تو کلاس میں نہیں آیا بابا نے کہا بچے آج وہ کہاں گیا دکھائی نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ جو آئے تھے وہ بولے بابا اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے وہ اپنے کمرے میں ہے بابا نے یہ فیملی انسٹیچوشن ہے بابا منع نہیں کرتا گیان سنو شب بابا پرندھام سے آتا ہے پرندھام سے اس کی ڈس ریسپیکٹ کرتے ہو انسلٹ کرتے ہو کون ہے وہ کتنی بڑی آثیرٹی ہے اکل ماری تو نہیں گئی وہ اتنی دور سے آتا ہے گیان سنانے اور تم وہاں سے اٹھ کے یہاں تک نہیں آسکتے یہ کتنی بد نصیبی ہے تو اس چیز کو آج چھوڑو چھوڑو یہ آلس ہے بابا نے کتنا اس کے وشہ میں بتایا ہے یہ چھٹا وکار ہے یہ کمب کرن ہے کمب کرن جس کو بھی راون کے ساتھ جلاتے ہیں it is like that اس کو چھوڑو امرتویلہ اپنی جگہ ہے یہ کلاس کا ٹائم اپنی جگہ ہے تم نے سونا ہے تو میرے کمرے میں اس کے بعد آکے سو جو بے شک لیکن کم سے کم یہ کام یہ ٹھیک طرح سے کرو دوسرا ٹوٹ پڑو جو بابر ہوا ہے جس کی بابری مسجد کا معاملہ ابھی تک چلتا ہے وہ کہتے ہیں یدھیہ میں رام مندل تھا پہلے وہاں اب یہ بعد میں بابر نے اس کے کمانڈر نے بابری مسجد بنا دی تھی بغیرہ بغیرہ اس بابر کی ایک جیون کہانی کی کتاب ہے توزہ کے بابری پرشین میں لکھی ہوئی اس توزہ کے بابری میں یہ ہے کہ وہ لڑائی ہار رہا تھا بابر لڑائی ہار رہا تھا چکے چھوٹ گئے اس کے بھارت کے لوگوں نے کھوب پٹائی کی ان کی ہارتا جا رہا تھا اس نے فوج والوں کو اکھٹا کیا اکھٹا کر کہتا ہے ارے فوجی ہو میرے سپا سا لارو کان کھول کر میری بات کو سنو تو دو یہ شراب کے پیالے یہ شراب کے پیالے تو دو ٹوٹ پڑو دشمن کے اوپر لڑو مرو اب ہم نے واپس نہیں جانا جہاں سے آئے تھے مرنا ہے تو یہ ہی مریں گے جی جان لگا کے لڑو ٹوٹ پڑو کیا مطلب ہوا ہم بھی یہ چھوٹی موٹی باتیں ادھر ادھر کی تائم اپنا سارا خراب کر کے یہ پیالے لے رکھے ہیں بڑا ہم کو اچھا لگتا ہے ہم سمجھدار آدمی ہیں کیا سمجھدار ہیں جی اس کو سمجھدار ہی کہا جاتا ہے جس سے ہم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں جیون خراب کر رہے ہیں ٹوٹ پڑو میسیج دو لوگوں کو میسیج دو جیون میں کوئی اممہ گتھا ہو مرے ہوئے آدمی کی طرح سے نہیں میں جب یہاں آتا تھا چلتا تھا اب تو طبیعت تھوڑی ایسی ہو گئی میرے آگے کوئی وقتی بڑا ڈھیلہ ڈھالا چلے ٹائم خراب کرتا تھا میرا رستہ چھوڑتا نہیں ہے چلتا بھی نہیں ہے بہت دیرے دیرے چلتا ہے مجھے لگتا تھا کہ یہ مردہ دی ہے لاش چل دی ہے لاش ایسے ہی جیون میں یہ رکھو we are messengers we are crusaders we have to give this message to so many people shibaba has given us a mission we are called upon to do something are we wasting our time in small matters یہ شراب کے پیالے توڑ دو ٹوٹ پڑو لر مڑو ایک time تھا ہم بیٹھتے تھے گاڑی میں کہیں بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہینڈ بل چھپوا رکھے تھے very simple کوئی art paper کے نہیں کوئی colored نہیں کوئی زیادہ beautiful نہیں simple اس پہ نمترن لکھا ہوا بابا کے بارے میں آگئے ہیں وہ سنا رہے ہیں اب جس کو نہیں چاہیے نہیں ٹاچ ہوتا نہ ہو ہم اپنی فرد اضائی پوری کریں کیونکہ بابا کہتے تھے انت میں یہ نمترن ڈھونڈے گئے ویش paper basket میں کہ ہمیں کچھ نے دیا تو تھا ہم نے دھیان نہیں دیا ہے نمترن دو اور اس کے پیچھے question لکھے ہوئے تھے پانچ سات question لکھے ہوئے تھے اور center کا address ہوتا تھا چیپ ہوتے تھے گریب لوگ تھے ہم تاکہ ہم کوئی زیادہ پیسے خارج نہیں کر سکتے سب لوگ کو فری بانٹ نا ہے کتنے بانٹیں گے تو وہ رکھتے تھے اپنے پاس کوئی پاس میں بیٹھتا تھا تو اس کو ہم کہتے تھے آپ interested ہیں دار میں کس میں ہاں جی اس کو ہم دیتے تھے پڑھنے کے لیے کئی لوگ center پر آتے تھے ان questions کو پڑھ کے لیکن بھاو یہ تھا ہم کسی سے ملے گاڑی میں ہی ملے بس میں ہی ملے پھر پتہ نہیں اتنی بھیڑ میں سے کون کب کس کو ملتا ہے یہ انت میں اُلینہ دے گا کہ بھگوان مجھے تمہارا سندیش کسی نے نہیں دیا بابا کہتے تھے یہ اُلینہ کوئی نہ دے تم سب کو سندیش دو give this message to everyone تو وہ ہم نے بند کر دیا بند کر دیا میں سنا رہا تھا بابا کی باتیں چاہے میں بھرت کوٹی میں آیا چاہے کوٹا ہوس میں پری لیٹریچر کے پیکٹ روز پوسٹ ہوتے تھے پچاس ساٹھ ساو چالیس تیس بڑی بڑی کتابوں کے پیکٹ لنڈن امریکہ انڈیا جہاں تہاں دان کرو دان گیان دان کرو یہ گیان دان جو ہے یہ نیتر دان ہے جیسے اندھے کو کوئی آنکھیں دیتا ہے دن بھر میں کوئی دان کیا کسی کو کوئی سندیج سنایا کسی کی آنکھ کھولی کوئی چٹھی لگ دی کسی رشتے دار کو کسی دوست کو کسی کوئی آتے جاتے کو سندیج دے دیا کہ نہیں کیا ارے کچھ کرو تو وہ ہم نے دیکھا بابا پیسے نہ ہونے کے باوجود عورت ایک روپ سے کٹنائی ہونے کے باوجود دان کرو دان کرو دان کرو بچے یہ سر اشریح دان ہے گیان دان صرف کہنے کی بات نہیں پریکٹیکل کرتے وہ سب چیز دیکھا پیکٹ بھیجتے رہتے تھے جب ہر ایک چیز بیچتے ہیں تو پھر اس کی قیمت اور جاتی تھی بابا کہتے ہیں بچے یہ بیچنے کی چیز نہیں ہے یہ بھگوان کی نیوی چیز تم بیچتے ہو تو ہم نے کہا بابا کہا تک بانٹیں گے یہ بھارت میں تو ایسا ہے اگر ہم نے یہاں رکھا تو کوئی کہے جی ایک میرے لئے دے دو ایک میرے ماما جی کے لئے دے دو ان کا بھی انٹریسٹ ہے اچھا دے دیتے ہیں پھر کہے گا چاچا جی کہ ان میں بھی زیادہ انٹریسٹ ہے ایک چاچا جی کہ فری ہے آپ روک تو سکتے نہیں چکر لگا کے پیرا جائے گا پھر دینا پڑے گا آپ وہ تو ردی بیچ نہیں ہے اس میں جا کے مرائی برپ کانی ہے سمجھا تو وہ تو یہی کام کرتا ہے ایسے لوگ تھے لیکن بابا کہتے تھے بیچو مت آٹ پیپر پر چھپی ہوئی کتابیں ہوتی تھی ریڈ انک میں اس پر سنیری لگی ہوئی اتنی کاش لی اتنی سندر بابا کہتے تھے ایک گیتہ چھپائی ہم نے سچی گیتہ ریال گیتہ انگلیش میں تو بابا نے پوچھا اس کا کتنا خرط ہوا میں نے کہا دو رفے تو بابا نے کہا پھر میں نے کہا کیا کرنا ہے بتائیے تو بابا نے کہا یہ بیچنی نہیں ہے بابا یہ تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی اگر ہم بیچیں گے نہیں اپنے کلاس کے بھائی 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 وہ تو پرساد ہے ان کے لئے تو لے جائیں گے سب کیا کریں گے بابا نے کہا اچھا اس پر لکھ دو کہ اس کی جو کاسٹ پرائیس ہے پیپر پرنٹنگ بائنڈنگ بغیرہ کا جو خرچ ہوا ہے وہ دو روپے ہوا ہے لیکن یہ انمول ہے اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ نو one can you see because every world of it is a gem it's god's world how can you pay you are poor people how much you have to pay you can't تو وہ نہیں پے کر سکتے آپ یہ لکھ دو پھر اس کے ساتھ یہ لکھ دو پڑھو اس کو اگر پڑھنے کے بعد پسند نہ آئے کتاب واپس دے جاؤ دور پہ لے جاؤ ہم نے کہا بابا یہ نیا دندہ ہو گیا لوگ پڑھ کے دے جائیں دو روپے بھی لے جائیں پھر بتائیے تو بابا نے کہا ایکسپیرمنٹ کرو ایسا نہیں ہوگا پھر تم نے ٹھیک نہیں لکھی لگتا اگر ٹھیک لکھی ہوئی ہوگی واپس کیوں کریں لے جائیں تو میری پریشہ بیجھ سلو بابا کہتے ہیں سٹوڈینٹ سو it is a university you must study بندر کے آگے کتاب رکھو تو کیا کرے گا کیا کرے گا اس کاغذ کو اس کاغذ کو پھاڑ کے ردی کر دے گا جو اس کے اوپر مروض کاٹ کے بھی آپ کھا نہیں سکتے گنجر وہ تو ساک آگز کر دے گا ایسی تو کچھ ایسا دان دو گیان دان دو یہ نیتر دان ہے منش کو بابا کہتے تھے اندھے کے آگے آرسی ہے آئینہ ہے یہ نیتر ہے یہ دو لوگ کو اور ایک ٹائم نہ لیتے ہوئے آج یہ ہی سمات کرتے ہم شانتی موسیقی